پشاور یونیورسٹی میں بھی آنرز کے پرچر میں پشتون تحافل گومن سے متعلق سوال شامل کر دیا گیا ہے طلبہ کو پی ٹی ایم سے امیدوں اور تنازات سے بھرپور تحریک پر تدزیہ دینے کو کہا گیا ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے جنرل ریٹائر امجد شویف صاحب دفاعی تدزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امجد شویف صاحب پولیٹیکل سائنس کا یہ پرچہ ہے اور اس میں اس قسم کا انوکھا سوال آپ کو کیا لگتا ہے کس لیے شامل کیا گیا امجد شویف صاحب میری آواز آب تک پہنچ رہی ہے جی امجد شویف صاحب اس طرح کا سوال شامل کیا جانا اور بی ایس آنرز کے پرچوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کس وجہ سے شامل کیا گیا ایسا سوال بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جو پی ٹی ایم کے بارے میں سوال ہے اس سے قطع نظر کے یہ پی ٹی ایم کا ہے ان پرچوں میں اس طرح کے پولیٹیکل کوئیسن جو کنٹروورشل ہو وہ پوچھنے ہی نہیں چاہیے وہی غلط ہے لیکن ایک ایسی آرگنیزیشن جو تیورلی ایتھنک ہے جس کے مطالبات جو ہیں وہ بھی کنٹروورشل ہیں جس کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبات ہیں اچانک وہ اگری ہے اورگنیزیشن اور اس کا ابھی تک کوئی اس کے کرڈینشلز جو ہیں وہ اسٹیبلشنی ہوئے تو اس کے بارے میں اس طرح کی پوچھنا یہ تو لازمان دیاست کے خلاف کام کرنے والی بات ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے لاکھوں کہیں کہ یہ ہم سے پوچھا نہیں پوچھا خود بھی شامل ہوگی یہ اتنا بے لگام سسٹم تو نہیں ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو قبل اس کے کہ یہ آپ کے لیے مسئلہ بنیں اسی وقت پہ اسی موقع پہ تحقیقات کر کے تو وہ جو لوگ جنہوں نے یہ اس طرح کی حرکت کی ہے ان کے خلاف تعدیلی ایکشن ہونا چاہیے تعدیلی ایکشن ہونا چاہیے ان کے حضر ٹھیک ہے امدر شریف صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ آپ کے نزدیک کیسی پولسی ہونی چاہیے کہ ماضی میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں ابھی بھی ایک تنازے کے اوپر بات کی گئی ایک پرچے میں فیوچر کے اندر ایسی چیزیں نہ ہو اس کو مدر حصہ رکھتے ہوئے ان سے نمٹنے کے لیے کیا پولسی مرتب کی جانی چاہیے دیکھیں ایک یہ حکومت کو ڈیریکٹیز دینے چاہیے تمام کالیز اور یونیورسٹیز کو کہ ان کے جو یونیورسٹیز کے سربراہ ہیں یا کالیز کے سربراہ ہیں وہ ان چیزوں کے لیے کمیٹی یا کوئی ڈیوائز کریں جو پیپرز کو اکروف کریں اور خود پرنسپل جو ہیں وہ ان کو ضمدہ ٹھہرایا جائے اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ ایڈرنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے دشمنوں میں آپ کے ملک میں آپ کے خلاف ایک چپ چینلیشن بار شروع کی لی ہے جہاں وہ آپ کے سوڈنٹس اور عام آدمی کا ذہن پر آگندہ کر رہے ہیں ان کو اپنے ملک کی افعاج کے خلاف حکومت کے خلاف منافرت کلانے کے لیے ان کو کھڑا کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی خاضش ایک بہت بڑا خطرہ ہے ملک کے لیے جس سے یونیورسٹی کے سربراہوں کو ضمدہ ریلینی ہوگی اور امدر شیخ صاحب غیر ارادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ سوال شامل کیا گیا اور سلیبس کا حصہ بھی نہیں تھا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر انکوائری ہونا بھی لازمی ہے جو چیز سلیبس کا حصہ نہیں اس کو غیر ارادی پر شامل کرنے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ سازش ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے انکوائری پروپر ہونی چاہیے اور اس میں آئی ایس آئی وغیرہ کے لوگوں کو شامل کر کے یہ کوئی کالیج کی اپنی انکوائری نہیں ہونی چاہیے کالیج کے لوگ شامل کریں اس میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹیلیجنس کے لوگوں کو شامل کریں انکوائری کر کے اس کے ذمہ داروں کو سامنے لائیں ان کو پھر کٹیرے میں کڑا کریں کیونکہ ان سے پروپر تحقیقات ہونی چاہیے جب انہوں نے جب یہ شامل کیا تو کیا مقصد کیا تھا ان کا کیوں یہ اس طرح کا question وہ لے کے آئے آخر کوئی تو اس نے پیچھا ہم کے ذہن میں کوئی چیز ہوگی نہیں سکی تو اس کی تحقیقات ہونے چاہیے